السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو می چینل می حکمت لیبریری ویورس آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بلغم والی خانسی کا علاج زردیوں کا موسم چل رہا ہے بہت سارے لوگ بلغم والی خانسی کا شکار ہو رہے ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے بلغم والی خانسی کو ختم کر سکتے ہیں بلغم والی خانسی ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے بلغم والی خانسی دور کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بلغم والی خانسی کا نسکہ لائف تیار کر کے دکھاؤں گا آپ ویڈیو کو سکپ نہ کی لئے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی بھی امپورٹڈ سٹیپ جہاں وہ مس کر بیٹھیں اور یہ نسکہ آپ کو فائدہ دینے کی بجائے نقصان دے اس لئے ویورس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ یوسفل ثابت ہوگی ہاں ویورس اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل ماہ حکمت لیبریری کو سبسکرائب بھی کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کی صحت کی ریلیٹڈ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے میرا نام ہے حکیم صدیق چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں چی ویورس ہم نسکہ کی طرف آ چکے ہیں آج کا جو ہمارا نسکہ ہے اس کے اعزاء آپ کے سامنے موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یاد رہے کہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بلگم والی خانسی کا علاج بلگم والی خانسی ختم کرنے کا طریقہ بلگم والی خانسی دودھ کرنے کا طریقہ یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بلگم والی خانسی کا دیسی داری تو ویوری ہم نسکہ کے عجزہ ڈسکس کرنے سے پہلے چند ایسی وجوہات ڈسکس کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے بلگم والی خانسی ہوتی ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بلگم والی خانسی کا حسان نسکہ بتاتا ہوں تو ویسے بلگم والی خانسی کی بہت ساری وجوہات ہیں لیکن ہم یہاں پر چند ایمپورٹڈ وجوہات ڈسکس کر لیتے ہیں تو زیادہ تر بلگم والی خانسی کا بچے اور بڑے لوگ شکار ہوتے ہیں اور اس کی وجہات یہ ہیں کہ جو ہمارے بچے ہوتے ہیں یہ سردیوں میں وہ احتیاط نہیں کرتے ناج کود میں وہ مصروف رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو سردی لگ جاتی ہے تو سردی لگ جانے کی وجہ سے عام نظرہ ذکام ہو جاتا ہے اور پھر نظرہ ذکام میں بھی وہ احتیاط نہیں برتتے تھنڈی چیزیں وغیرہ استعمال کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے بات میں وہ نظرہ ذکام پگڑ کر دے ہیں بلگم والی خانسی میں سببی ہو جاتا ہے اسی طرح ویورس بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سینے کے اندر کسی قسم کا کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے تو سینے کے اندر انفیکشن کی وجہ سے بھی بلگم والی خانسی ہو سکتی ہے اسی طرح جو ہمارے بزرگ لوگ ہوتے ہیں یعنی بڑی عمر کی لوگ ہوتے ہیں تو وہ سگرٹ کا یا پھر ہکہ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں تو وہ لوگ جو کہ سگرٹ اور ہکہ کا استعمال کرتے ہیں ان کو زیادہ تر بلگم والی خانسی کی شکایت رہتی ہے کیونکہ اس کی وجہات میں سے یہ ہے کہ وہ جب ہکہ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے جو سینے کی سانس والی نالیاں ہوتی ہیں وہ سکر جاتی ہیں اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ بلگم وغیرہ چم جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ بلگم والی خانسی کا سامنے کرنا پڑتا ہے تو یہ چند ایسی وجہات تھیں جو کہ آپ نے سمات کی اب ہم آ جاتے ہیں بلگم والی خانسی کی علامات کے پر تو اس کی ایک علامت تو یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خانسی جو ہے وہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ ہوتی ہے لیکن بلگم جو ہے وہ بہت کم خارج ہوتی ہے یعنی کہ آدمی خانستہ تو بہت زیادہ ہے لیکن بہت کم مقدار میں جو ہے وہ بلگم خارج ہوتی ہے اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی خانستہ بہت کم ہے لیکن جو ہے وہ بلگم بہت زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہے اسی طرح بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب یہ بلگم والی خانسی شیطت اختیار کا جاتی ہے تھوڑی سی مارچ جو ہے وہ پرانی ہو جاتی ہے تو پھر اس وقت ہوتا یہ ہے کہ بلگم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بعض دفعہ خون بھی خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ چند جو ہے وہ وجوہات تھیں چند علامات تھیں جو کہ آپ نے سمات کی اب ہم ڈسکس کرتے ہیں بلگم والی خانسی کے نسخہ کوئی اجزاء کو تو ویورز آپ نے کوئی بھی جو ہے وہ زیادہ بڑے نسخے کے چکر میں نہیں جانا آپ نے صرف دو سے تین چیزیں لینی ہے اور اس کو استعمال کر کے آپ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بلگم والی خانسی کا خاتمہ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز آپ نے لینی ہے وہ ہے لوک خیار شمبر آپ کسی بھی ہر بر پنساس لوگ سے اس کو آسانی سے خرید کر سکتے ہیں اجمل کمپنی کا آپ نے لینا ہے لوک خیار شمبر سو گرام کی پیکنگ تو یہ آپ نے سو گرام کی پیکنگ ایک عدد لے لینی ہے اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے شربت صدر آپ کسی بھی کمپنی کا خرید کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کرشی کا لیں اجمل کا لیں کیونکہ ان کا ریزارٹ جو ہے وہ بہت سبردست ہوتا ہے تو یہ آپ نے ایک عدد لینی ہے اس کے بعد جو آپ کو تیسری چیز چاہیے وہ آت کے کارکی ہے اور وہ ہے آپ کو ون گلاس پانی چاہیے یہ گلاس آپ کو جو ہے وہ وائٹر چاہیے اور آپ نے کرنا کیا ہے کہ رات کو جو ہے وہ سوتے وقت آپ ایک گلاس پانی کا لے اس کو کسی بھی برتن میں ڈال کے آگ کے اوپر اچھے طریقے سے گرم کریں اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ اس کو ابال لیں جب آپ دیکھیں کہ آپ کے ایک گلاس میں سے جو ہے وہ ایک کپ پانی کا باقی رہ چکا ہے تو اس وقت آپ پانی کو لے کے اس کے اندر آپ لوگ خیار شمبر کی ایک جو ہے وہ چمچ ایڈ کریں اور ایڈ کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ اس جو ایک کپ پانی کا تھا اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں اور مکس کرنے کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ نوش کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے اس کے اوپر میڈیسن کھانے کے بعد آپ نے کسی بھی چیز کا استعمال نہیں کرنا اسی طرح ویورز آپ نے صوبوں کے وقت جو ہے وہ جب آپ بریک فسٹ کر لیتے ہیں ناشتہ وغیرہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے ایک گلاس پانی کا لینا ہے اور پانی کا لے کے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے گرم کرنا ہے کرم کرنے کے بعد آپ جب دیکھیں کہ ایک کپ پانی کا باقی رہ چکا ہے تو آپ اس کے اندر شربت صدر کے ٹو ٹی سپون یعنی دو چمچ آپ نے ایڈ کرنے ہیں اور ایڈ کرنے کے بعد آپ اچھے طریقے سے مکس کریں اور مکس کرنے کے بعد آپ اس کو نوش کر لیں اور اس کے بعد بھی آپ نے ایک گھنٹہ تک کسی بھی چیز کو استعمال نہیں کرنا تو بھی برس جب آپ اس نسکہ کو استعمال کریں گے انشاءاللہ لازیز صرف فائیو سے سیون ڈیز کا استعمال آپ کو بتائے گا کہ آپ جو ہے وہ کچھ چیز استعمال کر لے ہیں یہ آپ کے جو سینے کی بلغم ہے اس کو ختم کرتا ہے آپ کے جو بلغم والی خانسی ہے اس کو بھی دور کرتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بالکل آسان ہے آپ کو کسی بھی بڑے نسکہ کی جنجٹ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کسی بھی ہر بہ پنساسٹور سے اس کو آسانی سے خرید کر سکتے ہیں اور اس کو آسانی کے ساتھ آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں تو ویورس انید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس کو صدقہ جاری ہے سمجھ کے آگے شیئر ضرور کیجئے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی بھی بھائی کا کسی بھی بہن کا جو ہے وہ خلا ہو جائے وہ دعا کر دے اور اس کی دعا جو ہے وہ آپ کے اور میرے حق میں قبول ہو جائے اور یہ میرے لئے اور آپ کے لئے نجات کا ملتے ہیں حکیم صدی کو اجازت دیجئے ملتے ہیں اس سے آگے لیپسی ویڈیو